عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مسلح کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ممبر و محراب کی اس امامت کو امامت سغرہ کہا جاتا ہے تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبرہ کہلاتی ہے بڑی امامت امامت سغرہ کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی اور امامت کبرہ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو امامت سغرہ ہو یا امامت کبرہ ہو جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پر توجہ دینے کی ہوتی ہے اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسیاں روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور معاشرتوں کا جو نظم و نسک ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اور سادہ زندگی بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روب کے ساتھ ہو اس وقت مجھے معاف کیجئے گا ممبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو یا مستد نشین ہو اور خانکاہوں کے سجادہ نشین ہو یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزارہ ہو یا مشیر ہو یا ہمارے حکمران لوگ ہو ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مسلوی زندگی بن کے رہ گئے اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنے تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو سترائی کے لیے اس کی پاکیز کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلہ بھی ہوگا اندر کی چمک چھنچن کے باہر آئے گی تو تخت و تاج کے وارسوں یا ممبر و محراب کے وارسوں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سوارنے کی ہوتی ہے اور کردار کا سور جانا ہی قوموں کی بہتری کی زمانت ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے لیکن انہوں نے ایک وسیعت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہیں جو کہ شریع تعقید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہیں بڑے بڑے زاہد اور تاجد گزاب اور شب زندہ دار دم و خود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں تو یہ اتنی گڑی شرط اور کون نبھائے گا حضرت کا جنازہ پڑھائے اور کوئی آگے بڑھنے کی حمد نہیں کر رہا جب جنازے کو دیل ہونے لگی اور لوگوں میں چیئے میں گوئیاں زیادہ شروع ہوئیں تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مسلح پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا ہمیں بے نکاب کر گیا یہ تھے حکمران اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھے دشمنوں پر یہ ان کے کردار کی چمک تھے تو امامت سغرہ ہو یا امامت قبرہ ہو مسلح کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روپ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے لہجوں کے اندر رس بر جاتا ہے ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کامپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا کیا عمر نے تری چھاتی پیدل نہیں کیا ہے تو زمین ٹھہر جاتی ہے وہ کردار کی چمک تھی اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کہ ٹھوکر مگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بے گیا اور زمین میں جذب ہو گیا اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبی کرے گی میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں تو حضرت عمر نے دردہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پیدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے تو زمین نے فوراں تیل اگل دیا کہا اس کو اپنے برطن میں ڈالو تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ زمین بھی حکم مانتی تھی موسیقی موسیقی